سال 2020 میں جی ڈی سی کی جانب سے قربانی براہ مستیخین کے لیے جو کہ دس سالوں سے جاری ہے اور یہ دسویں سال ہے کے لیے بڑی تعداد میں اوٹوں کی خریداری شروع ہوگی ابھی بھی تونسہ شریف سے پچیس سفید اوٹ یہاں پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی مختلف اوٹ گائے بیل بہنسے بکروں کی خریداری کے سلسلہ جاری ہے سلسلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی قربانی ہوتی ہے اس میں آپ لوگ حصہ لیتے ہیں کوئی پورا جانور دیتا ہے کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں ان کے گھروں سے اداروں سے جا کے ریسیف کرتے ہیں باقی لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں اندرونے بیلونے ممالک مکیم پاکستانی اور یہ سارے جانور یہاں آتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو اوٹوں کی یہ سب سے بڑی قربانی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ سب سفید اوٹ ابھی آئے ہیں اترے ہیں بارش میں اب اس کے بعد اب ان کو مہلاید لائے جائے گا اور کوشش ہے یہ ابھی مزید اوٹوں کی خریداری کی جا رہی ہے اوٹوں کی تو سب سے بڑی قربانی ہے اور سارا گوش یہ جاتا ہے ضرورت مندوں کو السلام علیکم مرتضا کیا ہے ابھی مزید قربانی کا کیا سلسلہ ہے سارا ابھی جی ڈی سے آس پر ہم نے مرشلہ ہم نے پچیس اوٹ تو اتار دی ہے اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کل یا پڑسوں میں آر یہ ایک ٹیم نکلے گی پھر انشاءاللہ اور سہگڑوں کو اوٹوں کی ہمیں قربانی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا تارگٹ جا رہی ہے انشاءاللہ دیکھیں آج بھی مزید پچیس اوٹ اترے ہیں کل بھی اترے ہیں پڑسوں بھی اترے ہیں یہ پچیس جو ابھی اترے ہیں یہ سب سفید ہیں اس کے علاوہ کوشش یہ ہی کی جاتی ہے کہ مستخین کے لئے قربانی ہو رہی تو جانور خوبصورت ہونا چاہیے ہر جانور دیکھیں نکیل لگائی جا رہی ہے جانوروں کے یہ سارے اوٹ بندے میں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گائے بیل بھینسے بکرے دنبے ہر جانور اپنی رویت ہے خوبصورت اور بڑا جانور ہے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ بھینسہ بندہ بھینس کے چاروں پاؤں سفید ہیں چہرہ سفید ہے خوبصورتی ہے اس کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ بڑا ہوںٹ ہے اس کے علاوہ یہ سفید بڑا ہوںٹ یہاں پر بندہ ہو گئے اس کے لاؤں دیکھیں یہ مانڈی کا سب سی چھوٹا بھینسہ یہاں پر بندہ ہونا یہ سب سے چھوٹا بھینسہ کا جو آپ دیکھ رہے تھے میڈیا رہے پر مسلسل وہاں کو بھی ایک صاحب نے خوصورت کے یہاں دیا ہے اس کے علاوہ دو کوہانا والا ہیں آپ صورت ہونا کی جانب سے دیا جا گیا ہے خربانی بڑا ہے مستحقین کے لیے یہ منڈی کا سب سے بڑا بیل تھا سبی وینر جو کہ جی ایپ ایس بلڈر کے اونر ارفان واحد صاحب نے دیا ان تمام جانوروں کا گوش پانچ پانچ کلو چار چر کلو کے پیکٹ بن کے مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر سال اور میں آپ کو دکھاتا ہوں بکروں کی بھی جو یہاں قریداری جاری ہو بڑا خوبصورت ہیں کہ یہ بھی جوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرن کے نام سے مشہور ہے دمبے ہیں دوسرے بکرے ہیں ترکش بکرے وہ بیٹھے ہیں دیکھیں دم والا دمبہ ہے اس کی دم ہوتی ہے بڑے یونیک قسم کے ہیں بڑے چھوٹے بکرے دمبے سب تمام چیز ہیں آپ تمام دیکھنا لوگاں گزارش کروں گا اپنی جانب سے اپنے محرومین کی جانب سے جی ڈی چی قربانی براہ مستحقین میں حصہ لیجے اور آپ اونٹ کر سکتے ہیں مارا نمائندہ آپ کے گھر سے لے گا بیرونے ممالک مقیم پاکستانی اگر اونٹ دینا چاہے ہیں تقریباً ہزار ڈالر کا اونٹ ہے ویسے کہ گائے میں حصہ لینا چاہے ہیں نو ہزار روپے کا گائے کا حصہ اونٹ میں حصہ پچھے سو کبھی ہے پچھے ہزار کبھی ہے بکرہ مکمل دے سکتے ہیں گائے بھی مکمل دے سکتے ہیں سکسٹی سری تھاؤزرنڈ کی ہے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے سال بھی جی ڈی سی نے تقریباً پینسٹ کے قریب اونٹ اور درجنوں گائے بکرے دمبے بھینسے یہ قربان کیے تھے اور سارا گوش مستحقین میں گیا تھا اس سال بھی بڑے پیمانے پر قربانی کی جانوروں کی خریداری جاری ہے یہ جتنے بھی اونٹ ابھی جو اتر ہیں یہ پچھے سفیرد اونٹ یہ تونسہ شریف ساں ہیں اس سے پہلے جو اونٹ پرسوں آئے تھے اور اس سے پہلے تو کراچی کے مختلف آماؤسٹ سے آئے تھے اور ابھی مزید جانوروں کی خریداری جاری ہے آگے بڑھئی ہے اس نے ایک کام میں حصہ لیں ان لوگوں کے گھروں کے گوش جائے گا جن کے بچے گوش خرید کر نہیں کھا سکتے سارا سال ان کے والدین کی سطاعت نہیں ہے جب ان کے گھر میں یہ پانچ کلو گوش پہنچتا ہے تو یقین جانے وہ بہت خوش ہوتے ہیں دو تین دن ان کے بچے بھی بریانی خورما نہاری سب چیزیں کھاتے ہیں ڈوائیں دیں گے آگے بڑھیں اپنی جانب سے اپنے مہرومین اپنی کمپنی ادارے فیملی کی جانب سے جانبو ڈونیٹ کریں جی ڈی سی کو ہمارا فون نمبر ہے 02136341059 واتس اپ پہ رابطہ کرنا چاہیں 0334 344 3313 اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں بہت شکریہ